سکس ٹویل ایٹین یہ تو ایک تھوڑا سا اجمال ہوا اب معاملہ یہ ہے کہ اس ملک میں خلقی اور آپ نارتھ کی طرف جائے ناروے وغیرہ تو وہاں اور زیادہ پرابلمس ہیں کہ یہ کچھ مہینے ایسے ہیں کہ سورج ایٹین ڈگری نیچے جاتا ہی نہیں ہے خلقی وہ کنارے کنارے ہو کر کے نارتھ ویسٹ سے نارتھ ایسٹ کی طرف چلا جاتا ہے جب ایٹین ڈگری نیچے گیا نہیں ہے تو وائٹ کلر ختم نہیں ہوتا آپ رات میں کبھی کٹ کے دیکھئے وائٹ کلر افق پر نظر آتا ہے یہی ہے پیشنی دگری آسمان پر تو وائٹ کلر ہے مگر ہمارے سماج میں آدھیرہ چاہ رہا ہے ہر ایک دوسرے سے تستو گریبا ہے ایک آدمی جس کو بیچارے کو کچھ بھی معلومات نہیں ہیں وہ بھی ٹائم ٹیبل لے کے دوڑتا ہے اس میں سے تو پہنچتا ہوتا ہے اے میرے بھائیو اگر ہم صرف خدا کا خوف رکھنے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوف دل میں آئے کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے کہ ارس محبوب کے دین کو ہم نے اپنے ہاتھ کا شطر نے بنا لیا ہے اگر یہ جذبہ ہمارے دل میں آ گیا تھا انشاءاللہ اور رحمہ سماج سے اس قسم کی گنتگیاں آسانی سے ختم ہو سکتی اے میرے بھائیو اب دشواری بھی ہے کہ جب صفیتی ختم ہی نہیں ہوتی ہے تو کب ہم کہیں گے فجر طلوع ہوئی میں اب یہ بر وقت اگر آپ علماء کرانے کی اجازت ہو تو ایک پر گفتو کروں سہری پر اگر آپ حضرات کی خواہش ہوگی تو میں عشاء پر بھی گفتو کروں گا معاملہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا جو حکم ہے کہ جب فجر صادق طلوع ہو جائے تو کھانا پینا بند کرو گویا کہ جو فجر کا سٹارٹ ٹائم ہے وہی سہری کا اینڈ ہے ہمارے ملکوں بھی یہ ہے کہ سہری میں دس منٹ ارلی ذرا اینڈ کرو فجر کی ازان ذرا دس منٹ احتیاطاً بعد میں دو افطار کا معاملہ ہوا ذرا دے پانچ منٹ احتیاطاً بعد میں افطار کرو جو میرے آتا نے فرمایا ہے کہ افطار میں جلدی کرنا خیر و برکت ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھڑی دیکھتے رہو سوئی ادھر گئی اور آپ علماء سے پوچھو عام محدثین فقہہ نے اس کی رضا کر دی ہے اس کا مطلب یہ ہے جلدی کرنے کا انہیرہ نہ ہے یہ بھی مستحب ہے واجب نہیں ہے اگر آپ نے آدھا جنڈے کے بعد افطار گیا تو آپ کے روزے کوئی فرق نہیں آیا مستحب یہ ہے کہ تھوڑا آپ انہیرہ نہ ہے یہ مطلب ہے ارلیہ تو سہری جو میرے آقا نے فرمایا تاخیر سے کرنے میں خیر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فجر طلوع ہو جائے تو کرو تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ فجر طلوع ہونے سے پہلے والے جو ٹائم ہیں اس میں کرنا زیادہ بھوٹ ہے وہ بھی واجب و فرض نہیں ہے سہری کرنا ہی واجب نہیں ہے خیر و برکت ہے تسحبو فہین نفس وطوری پراکخ میرے آقا نے فرمایا برکت ہے کوئی اگر سو گیا بیچارہ سہری نہیں کیا تو پریشان ہو میرے بات ہونا تھا ممتزہ میں تو سہری نہیں کیا نیدی نہیں کھلی تو روزہ کیا ہوگا میں نے کہا کیا ہوگا کہ وہی ہوگا جو اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ ہوگا کوئی بات نہیں ہے تو تیری نہیں ہے اپنی رفضان کا ماملہ مگر ایک لقمہ بھی ایک دانہ بھی اگر طلوع فجر کے بعد حلق کے نیچے گیا تو روزہ نہیں ہوگا اس پر عائمہ کا اتفاق ہے اور بھلا یہ اتفاق ہو کیوں نہ جب قرآن عظیم کی نص قطعی سامنے ہے تو پھر اس میں اختلاف کیا بات ہوگا صحابہ کے درمیان کچھ تھا ماملہ تردد کا جب یہ آیت نازل ہوئی تو اپنے پیر کے انگوٹھے میں ایک میں کالا دھاگا پانتے اور ایک میں سفید دھاگا وائٹ بلیک تو کھاتے تو دیکھا کرتے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہوا کی نہیں کلیر ہوا کی نہیں مصطفی کریم کی بارگاہ میں جب اس پریشانی کا ذکر ہوا تو میرے آقا کریم رحمت والے مصطفی وہ اپنی عمومت کے لئے صاحبہ رحمت ہے آقا کریم کے دل پر یہ گرانی آئی ہے کہ جبریل امین وہی کا اتنا ٹکڑا اور لے کر آئے من الفجر یہ اتنا ٹکڑا بار میلا دے من الفجر اس سے مراد وہ دھاگا نہیں بلکہ اس سے مراد ہے فجر کی سفیدی اور رات کی سیاہی تو رات کی سیاہی ختم نہ ہونے پائے کہ اپنا کھانا پینا ختم کرو یہ حکم ہے اب ہم کم ختم کریں تو ہمارے احباب نے یہاں جد و جہد کیا ہم سب کی جد و جہد کو سلام کرتے ہیں سب قابل تاریخ ہیں جس انداز سے بھی ہمیں کوشش لیکن کیونکہ انہوں نے اس مسئلے کے حل کی کوشش لیکن تو ہمارے کسی بھائی نے کہا کہ رات کا سات حصہ کر دارو جب ایک حصہ باقی رہے سیری اینڈ کرو جس کو یہ علماء جانتے ہیں سب اور لیل کہتے ہیں رات کا سات مائز لیکن ہمارے عیمہ نے ہمارے فقہہ نے بڑی شد و مد کے ساتھ اس کا رد کیا ہے کہ اس ذابطے کی کوئی گنجائش نہیں ہاں دنیا میں کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ ساتمہ حصہ باقی رہتا ہے رات کا تو فجر طلوع ہوتی ہے ایسا کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ چھٹا حصہ باقی رہتا ہے تو فجر طلوع ہوتی ہے کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ دسمہ حصہ تک معاملہ ہو جاتا ہے یہ یہ کوئی ذاپتہ نہیں ہے کوئی وصول نہیں ہے کچھ ہمارے احباب نے کہا کہ ایسا ہے سن رائز سے ایک گھنٹہ تیس منٹ یا چالیس منٹ پہلے اینڈ کر دو سی اور سن سٹ کے ایک گھنٹہ چالیس منٹ تیس منٹ کے بعد ایشہ پڑھ رہا ہے یہ میرے بھائیو شریعت کی کسی بھی کتاب میں اس ذاپتے کا کہیں گزر نہیں یہ صرف ذہنی اپج ہے لیکن کچھ کتابوں میں نہیں بلکہ کچھ جگہوں پہ ایسا دیکھا جیسے ہمارے بلکوں کے بعض جگہوں پہ ایسا ہے کسی ایسا ہوتا ہے تو کس کو لاکر ہم نے یہاں بھی سٹ کر دی یہاں تو حال یہ ہے کہ مغرب کا بہت لمبا ٹائم ملتا ہے ایسی فجر کا بہت لمبا ٹائم ملتا ہے کیونکہ سورج زیادہ ڈیپ میں جاتا نہیں وہ کنارے کنارے چل رہا ہے تلو ہو نہیں رہا ہے سنبائز ہو رہا ہے تو ٹائم فجر ہی کیا ہے تو اب کچھ اور بھی کوشش ہمارے احناب نہیں کیا ہاں ایسا ہے اندازہ کر لو کس سے اندازہ کرو تو کسی نے کہا جو قریبی ملک ہے یا قریبی شہر ہے یا قریبی جگہ ہے جہاں پر ٹائم آتا ہے وہی ٹائم وہاں بھی سٹ کر لو جہاں نہیں آتا ہے کچھ نے کہا کہ جو قریبی دن تھا جس میں ٹائم آیا اب پھر اس کے بعد اب نارمن ہو گیا نہیں آ رہا تو جو آیا تھا وہ قریب والا دن وہی ٹائم ان دنوں میں بھی فکس کر لو جن دنوں میں نہیں آتا تو کچھ نے اندازہ دن کا لگایا کچھ نے اندازہ جگہ کا لگایا لیکن پھر میرے بھائیو دو چیزیں ہیں ایک ہے نماز اور ایک ہے روزہ